بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں بنانے والا ہوں سبزی کریلا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ گرمیں بنانا چاہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں کریلا صاحب میں نے کار دیا ہے دو کرو کریلا میں نے لیا تھا اور یہ میں نے دو کیاز لیے تھے اس کو کارتے تیل میں ڈال دیا ہے تاکہ تلکہ بنا سکوں کریلے کے لیے اور دوسری طرف تیل بھی میں نے گرم کر دیا ہے تو یہ میں نے ٹیماٹر لیے تھے تین سے چار ادھر ٹیماٹر ہے اور ہری ملچے ہیں اور یہ تھوڑی سی پیاس شوڑ دی ہے جب آخر میں میں جسٹن کریلا ڈال دوں گا اس کے ساتھ مکس کر دوں گا اور یہ تھوڑی سی آلو بھی میں ڈال دوں گا تو تیل ہمارے پاس کرم ہو چکا ہے دوسری طرف ترکہ بھی بن رہا ہے پیاس بن رہے ہیں تو جو تیل میں نے کرم کیا ہے اس میں میں ابھی جو کریلا میں نے کٹا ہے وہ کو ڈال دوں گا تاکہ اچھی طرح سے پرائی ہو جائے آپ نے کریلا کو اچھی طرح سے پرائی کر دینا ہے پیل میں تو یہ کریلا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سو چھوڑ دیتے ہیں چمچ سے پھلال دیتے ہیں تاکہ جتنا بھی یہ کریلا ہے اچھی طرح سے پرائی ہو جائے اور دوسری طرف تڑکی کو بھی دیکھنا ہے جو ہم نے دوسری سیٹ پر رکھا ہوا ہے پیاز اس میں ہم نے ڈالیا ہوا ہے تو پیاز بھی جو پڑا تبرام ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ادرک ڈال دی ادرک اور لیسن جو ہم نے پیسا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے دو تین منھ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے کٹے تھے وہ مکس کریں گے تو یہ کریلا کو بھی ساتھ میں دیکھنا ہے ساتھ ساتھ پرائی کرنا ہے تاکہ یہ بھی اچ طرح پرائی ہو جائے پھر ہم اس میں شامل کریں گے تو جو ٹاماٹر میں نے لیے تھے تین سے چار عدد وہ میں اس میں مکس کر دیتا ہوں کھڑکے میں کھڑکا بنا دیتا ہوں کیونکہ پیاز براون ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ٹاماٹر پیال دیا ہے اور اس کو میں ہلا ہوں گا تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پک جائے دوسری طرف پرائی بھی تیار ہے جو تریلے میں نے لیے تھے وہ پرائی ہو چکے ہیں اب میں اس کو اس پر ڈککن ڈک دیتا ہوں تاکہ جو ٹاماٹر ہے سہی طرح سے پک جائیں اور اس طرف تریلے بھی پرائی ہو چکے تو تریلے کو میں نکال دوں گا تیل سے تریلہ تیار ہے پرائی ہو چکا ہے اس کو میں برطن میں نکال کے رکھ دوں گا اور دوسری طرف جو مسالے میں نے لیے ہے جو اس میں دنیا جیرہ اور ہیلتی اور نمک ہے یہ میں اس میں ڈال گیا ہے ٹاماٹر اور جو ترکہ میں بنا رہا ہوں اس میں کریلے لیے تھے دو چار منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مسالے اس میں ہلو ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے جو کریلے اور آلو پر آئی کی تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں میرٹر کا جو ہم نے دیار کیا تھا اس میں ہم کریلے اور شامل کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو کریلہ ہے اس میں جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو ڈکن لگا کے چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پر کہ یہ اچھی طرح سے پک جائے تو دوستو ہماری یہ ریسی بھی آپ کو کیسے لے گی کمنٹس وقت میں ہمیں ضرور بتانا اور جتنے بھی ہمارے دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارے ہیں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کرے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہیں تو ہم اب سالن چیک کر لیتے ہیں ہمارا جو سبزی ہے کریلا اور آلو تیار ہے دہائی مزیدار قسم کا بنا ہوا ہے زبردست قسم کا ٹیسٹ ہے آپ لوگ اپنی گھر میں ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں بہت زبردست قسم کی جو سبزی ہے تیار ہوتی ہے اس طرح امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی ہے کمنٹس وقت میں ہمیں ضرور بتانا کہ ریسی پی کیسے لگی ہے شکریہ